ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈسٹونیا کے اوپر یہ بیماری دنیا میں ایک لاکھ لوگوں میں سے دس سے بڑا لوگوں کو یہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ ایک اصل میں مومنٹ ڈس آرڈر ہے اس میں جسم کے پٹھے غیر معمولی طور پر اکڑاؤ کے ساتھ مسلسل ہلتے رہتے ہیں اور ڈسٹونیا جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے اگر جسم کا کوئی ایک حصہ متاثر ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں فوکل ڈسٹونیا یا اگر جسم کا کوئی دو حصے متاثر ہو یا کوئی سیگمنٹ متاثر ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں سیگمنٹل ڈسٹونیا اور اگر جسم کے پورے حصے متاثر ہو اور پورا جسم اکڑاؤ اور ہل رہا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں جنرلائز ڈسٹونیا اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر اسششاہ کنسلٹر نیورس اجنل لہور جنرل ہسپیٹل آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈسٹونیا کے اوپر یہ بیماری دنیا میں ایک لاکھ لوگوں میں سے دس سے بڑا لوگوں کو یہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ ایک اصل میں مومنٹ ڈس آرڈر ہے اس میں جسم کے پٹھے غیر معمولی طور پر اکڑاؤ کے ساتھ مسلسل ہلتے رہتے ہیں اور ڈسٹونیا جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے اگر جسم کا کوئی ایک حصہ متاثر ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں فوکل ڈسٹونیا یا اگر جسم کا کوئی دو حصے متاثر ہو یا کوئی سیگمنٹ متاثر ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں سیگمنٹل ڈسٹونیا اور اگر جسم کے پورے حصے متاثر ہو اور پورا جسم اکڑاؤ اور ہل رہا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں جنرلائز ڈسٹونیا اس کی بہت ساری اگزمپل ہیں جس میں سے مین اگزمپل اگر ہم آپ کو بتاتے جائیں تو وہ ہے سروائیکل ڈسٹونیا جس میں جو گردن جو ہے وہ ایک طرف تیری ہو جاتی ہے اور مسلسل اکڑاؤ کے ساتھ ہلتی رہتی ہے اسی طرح جو آنکھوں کی پلکیں ہیں اس کو ہم بلیفروسپازم بولتے ہیں وہ مسلسل جو ہے جو انسان جو ہے پلک اپنی جبکاتا رہتا ہے اگر ہم اس کی سمٹرمز کی بات کریں تو اس کی سمٹرمز جو ہے جسم کے جو حصے میں متاثر ہوتے ہیں وہ مسلسل ہلتے رہتے ہیں اور ہمیں اکڑاؤ آ جاتا ہے اور اگر یہ سوئر قسم ہو تو اس میں انسان کو سانس لینے بھی مشکل ہوتی ہے اگر ہم اس کی قوزز کی طرف بات کریں تو اس کی قوز جو ہے وہ معلوم نہیں لیکن کچھ پرائمری قوز ہے ریسرچ کے بعد پتا چلا ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو ہماری مومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو بیزل گھنگلیاں بولتے ہیں اگر اس میں پرابلم آ جائے تو ہماری جو جسم کی مومنٹس ہیں وہ انکنٹرول ہو جاتی ہیں اور مسلسل اکڑاؤ کے ساتھ ہلتے رہتا ہے ہمارا جسم اور اگر ہم اس کی سیکنڈری قوزز کی بات کریں تو اس میں بے شمار قوزز ہیں جیسے کہ ایچ ایوی انفیکشنز اور سٹروک ہو گیا فالج کا اٹیک ہو گیا ہیڈ انجری ہو گئی پارکنسن کی بیماری ملٹیپل سکروسز کی بیماری اور جو ہے جس میں اگر برین میں چوٹ لگے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اب ہم اس کی کمپلیکیشنز کی بات کریں تو کمپلیکیشنز میں جو مین کمپلیکیشنز وہ یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو مسلسل ہل رہی ہوتے ہیں اکڑاؤ کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں درج سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طرح پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائیٹی میں چلا جاتا ہے اور اگر سوئر قسم کا ڈیسٹونیا ہو تو انسان جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے اور اپنے روز مرہ کے کام بھی نہیں کر سکتا اب ہم بات کرتے ہیں انویسٹی کی اور اس کا ڈیاغنوسیز کیس طرح ہوتا ہے تو مینلی اس کا ڈیاغنوسیز ہوتا ہے وہ فیملی ہسٹری کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ بیماری مروسی بھی ہے انہیٹیڈ ہے اور یہ خاندانوں میں بھی منتقل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم مریض کے یورین اور بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کوئی انفیکشن تو نہیں اور ساتھ اگر ہم اگر برین ٹیومر کی وجہ سے ہے سے ہر ڈیسٹرونیا ہے اس کے لئے ہم کل assignment کو کنیجpy & ڈیسٹرونیا ہے وہ Sheriff treatment کوesinیں کریں تو اس میں ہم مریض کو جو ہے وہ مسل لیکسن ڈوائیاں دیتے ہیں بین کلرز دیتے ہیں اسی طرح لیو اور ڈوپا کی میڈیسن استعمال کراتے ہیں اور جو حصہ مسلسل اکڑاؤ اور ہل رہا ہو اس میں ہم بوٹاکس کے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ اس میں اکڑاؤ کی کمی آسکے اور اسی طرح ہم پیشنٹ کو فیزیو تھراپی ایڈوائز کرتے ہیں اور مساج کا کہتے ہیں اور اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو پھر ہم پیشنٹ کو سرجری ایڈوائز کرتے ہیں جس میں ہم پیلی ڈوٹمی کرتے ہیں یعنی دماغ کا وہ حصہ جو مومنٹس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم بھی آپریشن کے ذریعے وہاں سے جو مومنٹس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہاں سے جو سکنلز آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں اسی طرح دوسرا جو طریقہ ہے آج کی دور میں جو لیٹس طریقہ ہے وہ ہے ڈی بی ایس کا جس میں ہم الیکٹروڈز ڈال دیتے ہیں دماغ کے اس حصے میں جو ہماری مومنٹس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو ریسونیا کے جو پیشنٹس ہیں ان میں جو مومنٹس ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں اور ان کا کراؤ اور مسلسل جو ہلڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو ناظرین اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو ریسونیا کا تو آپ ہم سے ٹی بی کے پلیئر فارم پہ فوراں رابطہ کریں شکریہ